السلام علیکم ناظرین سبق نمبر دو اور آپ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو چلیے ہم اب اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم وہ حروف جو آدھے لکھے جاتے ہیں یا وہ حروف کے جن کی پہچان نکتے سے کی جاتی ہے آج ہم وہ سارے حروف سیکھنے والے ہیں اور ہم آج حروفوں کی پریکٹس اور مشک کرنے والے ہیں تو چلیے ہم اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم جیم کے بیچ میں یا نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے جیم با جیم 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 دال دال پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا جیم را را پر بھی کوئی نکتہ نہیں ہوتا جیم سین جیم جیم ساد جیم قا جیم لام جیم میم جیم نون نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے جیم یا یا کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں جبکہ تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں خا خا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے خا تا خا ذال ذال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے حا حا پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا اسی طرح حا داد داد پر ایک نکتہ ہوتا ہے حا یا سین سین لام سین ساد شین شین پر تین نکتے ہوتے ہیں شین تا تا پر دو نکتے ہوتے ہیں شین تا 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 پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا ساد ساد لام ساد الیف یہ الیف ہے آپ اسے لام نہ سمجھیں یہ الیف ہے اسی طرح داد داد پر ایک نکتہ ہوتا ہے داد نون نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اسی طرح با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے داد لام تا 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 واو اسی طرح تا با ذا ضا نون ضا یا عائن عائن پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا عائن واو عائن عائن اسی طرح غائن غائن سا سا پر تین نکتے ہوتے ہیں غائن غائن فا فا پر ایک نکتہ ہوتا ہے فا اور الیف فا فا قاف 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 پر دو نکتے ہوتے ہیں قاف را را پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا قاف طا قاف قاف الیف الیف اس کے ساتھ ملا ہوا ہے لام قاف لام لام الیف یہ الیف ہے لام لام اتنا لام ہے اور عائن اس کے ساتھ ملا ہوا ہے میم 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 لام میم یا نون نون میم نون قاف ها ها میم ها الیف لام ها یا ہا 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 سا سا پر تین نکتے ہوتے ہیں جیم تا را نون یا یا کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں میم کاف یا یا فا فا پر ایک نکتہ ہوتا ہے ہا الف ہا کے ساتھ الف ملا ہوا ہے لام کاف میم الف اسی طرح ہا یا کاف یا واؤ الف را خا خا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے سین الف را فا الف فا با میم الف یہاں پر آپ دھیان دیں یہ میم ہے فا با میم الف را حا میم تا یہاں پر اگرچہ یہ ہا ہے لیکن اس کے اوپر دو نکتے ہیں اس وجہ سے اسے تا پڑتے ہیں اور وقف کی حالت میں یہ ہا بن جاتا ہے یہ آگے چل کے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی ابھی اگر آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے میم نون ذال کاف را اب ہم نون اور با کی مشک کریں گے یہ بات واضح رہے کہ نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے نون واو با واو نون میم با میم نون دال با دال با ہا ہا پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا با خا نون را را پر کوئی نکتہ نہیں ہوتا با با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے را نون یا با یا با با نون با 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 الیف نون الیف اب ہم تا اور یا کی مشک کریں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں جبکہ یا کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں تا ها یا ها یا را تا را تا دال یا ذال تا سا یا سا تا یا تا اور یا دونوں ملے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اوپر جو دو نکتے ہیں وہ تا کا ہے اور نیچے جو دو نکتے ہیں وہ یا کے ہیں اسی طرح یہاں پر یا 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 زا تا زا تا لام یا لام یا تا 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 اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اتنے حروف ہیں ان سارے حروف کی پہچان اب ہم نکتے سے کریں گے نیچے ایک نکتہ ہے اس لیے با اوپر ایک نکتہ ہے اس لیے نون نیچے ایک نکتہ ہے اس لیے با تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر دو نکتہ ہے اس لیے تا اسی طرح نون با تا سا سا پر تین نکتے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم اسے تا پڑھ رہے ہیں اسی طرح اسے آپ پڑھیں دو تین مرتبہ پڑھیں اور پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اب ہم فا اور کاف کی مشک کریں گے فا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے جبکہ کاف کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کاف اس کے اوپر دو نکتے ہیں عائین کاف فا کاف کے اوپر دو نکتے ہیں فا پر ایک نکتہ ہے اسی طرح فا کاف غائین فا فا غائین کاف میم فا میم کاف عائین فا عائین کاف یہاں پر دو نکتے ہیں اس لیے کاف اسی طرح غائین کاف فا فا کاف پر دو نکتے ہوتے ہیں فا پر ایک نکتہ ہوتا ہے عائین کاف غائین با فا قاف قاف عائین غائین اس پوزیشن میں سمجھ میں نہیں آرہے ہوں گے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح آپ کو سارے حروف کلیر ہوتے جائیں گے لام کاف لام 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 حا لام لام الف میم لام لام الف میم کاف تا الف با لام میم الف لام با آج کا آپ کا یہی سبق ہے کہ آپ کم سے کم پانچ مرتبہ ان سارے حروف کو پڑھیں بار بار ریپیٹ کریں بار بار مشک کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو